یہ وہی الفاظ ہے جو خون شہیدوں کا ہم سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے مادرِ وطل کے لیے جان دی اس خون کا کرز ہمارے اوپر ہے اس قوم کے اوپر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے آج پچاس سال بیت کے ہیں بہت سارے ہمارے نوجوان جو پندرہ سولہ اٹھارہ بیس پتیس سال کے ہیں وہ واقف نہیں ہے کہ پچاس سال پہلے یہ جو سانیہ گزرا اور پاکستان دو لخت ہوا جن سازشوں کے بعد اور شاید کچھ اپنوں کی غفلتوں اور لگنشوں کے باعث اگر مختصر پروگرام کے آغاز میں آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں دو یا تین بڑی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں سکوت اٹھاکہ کے پیچھے امیر باہ صاحب تینکو بیر مچ آپ نے مجھے ٹائم دیا آپ نے ایسی شہر و شہری کی غزر پڑی کہ میرے جذبات دوبارہ ایک فلم میرے سامنے چل گی یہ وہی الفاظ ہے جو خون شہیدوں کا ہم سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے مادر وطن کے لیے جان دی اس خون کا کرز ہمارے اوپر ہے اس قوم کے اوپر یہ کرز ہم کب اتاریں گے ہم ایک قوم کب بنیں گے ایک ہر محبب الوطن پاکستانی کی ذہن میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کیوں ٹوٹا کون لوگ تھے کیا وجوہات تھی کنہ نے پاکستان توڑا کیا ان لوگوں کو ہم نے نشاندہ ہی کی کیا ان لوگوں کو ہم نے لوگوں کے سامنے قوم کو بتایا کہ یہ کون لوگ تھے ابھی ہم کہتے ہیں یہ انڈیا کی سازش تھی اگر انڈیا کی سازش تھی تو آپ کیا کر رہے تھے آپ دیکھ رہے تھے کہ انڈیا سازش کر رہے ہیں پاکستان کو اس نے پہلے دن سے تسلیم نہیں کیا اور آج ہم ان شہیدوں کا خون آپ ہمیں کہتے ہیں منگلہ دیش ہم کیسے منگلہ دیش کرے ہیں ہماروں ہزاروں شہید وہاں دفن ہیں کئیوں کو ہم نے دفن کیا کئیوں کو انڈین آرمی اور لوگوں نے دفن کیا اور آج ہمارے پہ الزام ہے کہ نوے زار قیدی مسلمان اتنے بڑے قیدی جنہوں نے اتھیار تھا کہ نوے زار کبھی نہیں تھے یہ ایڈیا کا پروپگنڈا تھا کہ ریپ کیا گیا کلن کی گئی ماس کلن کی گئی وہاں سے بنگالی بھاکے ایڈیا چلے گئے اور اندرہ گاندی کو جواز مل گیا کہ دیش شر اٹیک منگشاہ نے کہا کہ ہم نے فوج کو دس مہینے کے لیے ٹریننگ دی ریپرائین آپریشن کے ایک دریاں کو دندی کو کیسے عبور کیا جاتا ہے انہوں نے پہلے سے پلانڈ کیے ہوئے تھا راہ نے انڈین ایٹیلیجنز کے ثرو ہمارے نوجوانوں کو ٹریننگ دی پاکستان کو اگر آر پہتے ہیں محبل وطن وہاں بھی لوگ تھے محبل وطن یہاں بھی لوگ ہیں کمی اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سازش کی پاکستان توڑنے میں کائد آزم کو پاکستان اور ان لوگوں نے مادر وطن جنہوں نے حلف لیا مادر وطن کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی اور آج وہی سوال کام کر رہے ہیں میرے پاس کا جواز نہیں ہے کیا جواب ان لوگوں کا کہ پاکستان کیوں ٹوٹا کون توڑنے والے تھے کیا فوجی ایکشن صحیح تھا یا ایک پلیٹیکل سروشن صحیح تھا مجیبہ رمان کی یہ باتیں تھی پہلے کہ آپ ماشاء اللہ ختم کریں آپ فوج جو ہے بیرکو میں چلے جائیں جو قومی سیمیلی کی سیٹیں جیتی ہیں ان کو اقتدار جیائے اس کے بعد نیشن سیمیلی کا اجلاس بلایا جائے چھے پوائنٹ جو اس کا ایجنڈرہ تھا سکس پوائنٹ کا اس کو پر یہ بھی بات کی اس نے کہ یہ اگر چھے پوائنٹ کا ایجنڈرہ جو وہ الیکشن کمپین تھی میری اگر میں واپس ہٹ جاؤ یہ قوم مجھے مار دے گی اگر قوم نہیں مارے گی تو فوج مجھے مار دیں گے لیکن ہم نے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا ہم کہ تم ادھر اقتدار میں رہو ہم ادھر اقتدار میں رہتے ہیں یہ کون لوگ تھے اندرہ گاندی نے انٹرنیشنل بورڈر کراس کیا پاکستان ہماری ریشو کیا تھی وہاں پر اگر میں غلط نہیں ہوں تو پیپلز پارٹی کو اٹھاسی سیٹیں ملی تھی انیس سو ستر اکھتر کے الیکشن میں اور عوامی لیگ کو ایک سو سٹھ 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 سٹھیں ملی تھی تو جی ون سٹھ 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 بلکل تو جس پارٹی کے پاس مجھورٹی سیٹس ہے ون سٹھ سٹھ سیون اس کو حکومت بنانے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا ہے اس میں کون کا سوروار ہے میں اے ویری ینگ آفسر ایک میجر تھا فوج میں لیکن جنرل ہمارے جو تھے سابزاد یکوب انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ بھئی اس کا حل ملٹری آپریشن نہیں ہے اس کا حل پولٹیکل ہے اس کے بعد جتے ہیں لوگ آئے انہوں نے کئیوں نے میرے ہمارے پاس ہمارے دوست ہیں ساتھی اس کو مجرز اور کرنل سے انہوں نے وہاں جنگیں جڑی انہوں نے اپنے یونٹس کو زیارہ امان وزے سی او اور اس کا جو ایک آفسر تھا میرا دوست جنرل لیراسب اس نے بگرگا امبش کیا زیارہ امان کو اپنے سپائیوں کے ساتھ لیکن یہ وہ لوگ بعد میں اس ملک کے وہ بادشاہ بنے پرائم ایسٹر بنے اور آج موڈی کہتا ہے اوپلی کہ میں نے جا کے حسینہ واجد کو کہ میں آپ ہم نے بنگلہ جیس بنانے میں اپنا کردار اور حصہ ڈالا ہے ہی ہیڈا چیکس تو سیڈیس تھیں آن ڈا ٹی وی لائف اور اندرہ گاندی نے کہا کہ ان کی دو جو پولیسی ہے پاکستان کی ان کو ہم نے بیہ بنگال میں دفر کر دیا ہے یہ ایک ایسی چیز تھی کہ کون تھا مولوی فضلحق کون تھے حسین شہروردی محمد لی بوگرا خواجہ نازم یہ سارے بنگالی سے ہمارے پرائم ایسٹر رہے ہیں لیڈر رہے ہیں پاکستان کے میں وہ بلوطن تھے موسیقی موسیقی